جی ماہ بن تیمی رحمت اللہ علیہ کی رائے ہیں اور اسی طرح صلی اللہ علیہ حضرات کی غیر مقلدین کی یہی رائے ہیں جنہیں علیہ دیز بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو نمازیں چھوٹ گئیں اب وہ اتنی اہم تھیں کہ آپ نے جو چھوڑی ہیں جانبوج کے تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے صرف توبہ استغفار کریں اس لئے کہ آپ کسی طرح سے بھی میک اپ نہیں کر سکتے وہ نمازوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور یہ اسلام اور کفر کا معاملہ ہے آپ نے کوئی جانبوج کے چھوڑ کر دارہ اسلام سے اپنے آپ کو باہر نکال لیے اب دوبارہ توبہ استغفار کر کے اسلام میں آئیے دوبارہ توبہ اللہ سے اور معافی مانگئے تو اللہ امید ہے ماف کر دیں گے اب اس کا کوئی بدلہ آپ کری نہیں سکتا یہ ایسا بڑا جرم ہے لیکن یہ کہ چاروائی امہ کی رائے یہ ہی ہے کہ آپ کو پچھلی نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں وہ عدا کرنی ہے طب یہ ہر انسان کے اوپر ہے وہ جس سکول کو فالو کرتا ہے اس کے مطابق چلے اور جو کسی کو فالو نہیں کرتا اس کا پھر جو کل جائے کرے وہ تو ذریبت ہے فریلانس لوگ تو فریلانس ہوتے ہیں ان کو تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ تو جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے لیکن چاروائی امہ کیاں یہی ہے اور یہی سیف ہے اور یہی چونکہ سب کی رائے ہے اسی کے مطابق چلنا چاہیے اس کے سوال یہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تو ایسا کبھی کوئی ہمیں ایک سیمپل نہیں ملتا تیزاری باتیں اس کے لئے تو آپ کو پہلے ایسے صحابی لوننا پڑیں گے جو نمازیں پڑتیان بھول کے چھوڑ دیتے ہوں ایسا تو کوئی صحابی اگر ہو تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے اللہ نے چنائی کیوں ہے جس کو نماز کی اہمیت کا نہ پتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ادا کر دیا ختم بات اس کے لئے آپ کو ایک سال کی نمازیں چھوڑنا اور صحابیت کرنا ضروری نہیں یہ کے بعد میں ان کو پڑھ جائیں زمانے میں تو منافقین بھی اپنی نمازیں پڑھتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ ہم منافق ہیں وہ تو اور زیادہ آگے آکے پڑھتے تھے تو نماز کی جس کے ذہن میں جو اہمیت ہے وہ اس کے مطابق چلے اور جس کو امام بن تیمی رحمت اللہ علیہ کی حدیث حضرات کی رائے پر عمل کرنا ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ کرے بات ساری یہ ہے کہ آپ نے اگر نماز پڑھ لی تو آپ کیوں مار پڑھے گی مان لیجی ایک لمحے کے لیے کہ امام بن تیمی کی رائے درست ہے آپ کو نماز نہیں پڑھنی تو اللہ میں کہیں گے کیوں پڑھی تمہیں بلا وجہ پڑھ کے آپ جاؤ جاننے میں ایسا ہوگا تمہیں تو کی بات ہے اصل میں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ کام کرنا نہیں ہے کسی طرح جان چھوڑ جائے پہلی بھی نہ پڑھنی پڑھے اور ایک سال کے بعد پھر دوبارہ جب موٹ خراب ہو جائے گا اور لگے گا کہ اللہ ہماری باتیں زیادہ سننی رہے یا دنیا میں ہم زیادہ لگ جائیں گے تو پھر نمازیں دوبارہ چھوڑ دیں گے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ سال نماز پڑھتے ہیں کئی کئی سال چھوڑ دیتے ہیں پھر دوبارہ نماز کے طرف آتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں یہ ایسے یو یو کرتے رہتے ہیں کھیلتے کودتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو نماز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کا تعلق نہیں ہے نماز تو بس اس لیے پڑھتے ہیں کہ پٹائی نہ ہو جائے تو جہاں جہاں جان چھوڑ سکتی ہو جیسے وہ لوگ کے جو ٹیکس اووائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف عنوان سے تو اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو سسٹم سے محبت نہیں یہ تو نہ ہو لیکن اسلام سے بھی اور نماز سے بھی محبت نہ ہوتے تو بہت سوچنا چاہیے کہ ہمارا تعلق ہے کیا یہاں تو صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ ایک غلطی اگر کوئی ہو گئی تو اس کا بدلہ کرنے کے لئے دن بھر نوافل پڑھ رہے ہیں دن بھر کوشش کر رہے ہیں کئی کئی دنوں تک مہینوں تک غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں صدقہ کر رہے ہیں کہ میری یہ غلطی کیسے رہاں اللہ معافرما دیں اللہ دوبارہ راضی ہو جائیں مجھ سے کوتا ہی ہو گئی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اپنی محنتی کرتے تھے جان لگاتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں بار بار بلائے جاتا ہے نمازوں کے لئے تو اس کی اہمیت نہیں نماز جو ہمارے لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سبزادہ قریب ہونے کا ذریعہ ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے دل نہیں چاہتا مجموری ہے تو بس خانہ پوری کسی طرح سے جان چھوٹ ہے تو جس کا جیسے دل چاہے وہ کرتا رہے بھائی کوئی کسی کو روپ پوچھتے سکتا نہیں ہے لیکن سوچنا چاہیے کہ ہم کر کریں اپنی زندگی میں دنیا کے اندر تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حل میں مزید کسی طرح اور سے اور حاصل ہو جائے اپنی خواہشات اپنی طلب اپنی طرف مجھے یہ چاہیے اور دین کا معاملہ آئے تو بس کسی طرح سے تین تیس نمبر بس تک باکس ہو جائے اگر تین تیس بھی نہ ہو کہہ دے جائے کہ آپ پاس ہے تو سم نمازیں چھوڑ کے بھاگ جائے اب کہہ دے جائے کہ نمازوں کی ضرورت نہیں ہے آج سے چھٹی ہے تو سب چھٹی کر کے بیٹھ جائیں گے وہاں حال یہ ہے کہ نمازیں تو دور کی بات قضبے میں جا نہیں سکتے ہیں اور کوئی سواری نہیں ہے تو آپ کے پاس حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ حاصل ہو جائے فرماتے ہیں نہیں ہے میرے پاس کچھ تو بھی روتے ہوئے واپس جاتے ہیں اللہ فرماتا کہ غم افسوس ہی نہیں کہہے کہ ہاں چھٹی ہو گیا آج سے مزا آگیا ہم لوگ کا بھی مزاج وہی بچوں والا ہے کام نہ کرنا پڑے کسی طرح سے خود سب کچھ ہو جائے ہمیں بس خیالی پاس کر دی جائے کھیل 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 سکول کی چھٹی ہو جائے کوویڈ میں سکول بند ہوئے تو بچے بہت خوش ہوئے کوئی بچہ ایسا نہیں جو خوش ہوا اس سے کہ میری تعلیم ضائع ہوگی اس لیکن ان کو اس کی اہمیت نہیں اس کو قدر نہیں ہے مدرسے کی چھٹی اس پر بھی افسوس نہیں سکول بند ہوا اس پر بھی کوئی بہت خوش ہی ہیں بچوں نے پانچ پچھے چھ مہینے کی چھٹییں کر کے تو ذریبت ہے اپنا مزاج ویسے ہی رکھنا ہے جن کو ان کے لئے تو کوئی ایشو نہیں ان کے لئے تو یہ ہے کہ بیس سے آٹھ ہو جاتا ہے ابھی تو بہت اچھا ہے فرض میں بس خالی چار مجبوری ہے پڑھنا تو اس کے علاوہ تو کوئی گنجائش اگر سفر کی والی بن جائے تو ملا کے اور اگر چار کی دو ہو جائے تو بھی بہت اچھا اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم وطر سے جان چھوٹے اس کو سنت اور وہ سمجھا کے اور تین کی جگہ ایک ہی کر لیا جائے تو یہ سرے اگر کام ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے یعنی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے جان چھوٹے کچھ کرنا نہ کھڑے زہاری بات ہے کہ یہ رویہ بہتی نقصان دے ہے اور ہم اس سے بچنا چاہیے اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے